افغانستان میں چار چیزیں تھیں جس کی وجہ سبلہ کیا نمبر ایک اس کے اپنے اندر بھی بہت لخائر ہیں تیل کے بھی اور ونڈرز بہت رہا ہے یہ انہیں معلوم ہیں پھر سنٹرل ایشیا کے تیل تک رسائی اس کے ذریعے سے موکنے ہیں انہوں سے پائٹ لائل لائے گئے تو سنٹرل ایشیا کا تیل اور گیس اسے لاسکتے اور سب سے بڑی بات یہ کہ طالبان نے چند شرعین جو ہیں سزائیں نافذ کی اور ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ امن ہو گئے وہ بات ہوئی جو عمریس نے کہی تھی کہ ایسا نہ ہو جائے اصل حاضر کے تقاضاء ہوتے ہیں لیکن یہ خوف ہو نہ جائیں آشکارہ شہر پہمبر کریں آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا کھڑا کیا گیا طالبان حالانکہ شروع میں طالبان کو سپورٹ کیا بھی کھانے ویسے نہیں کیونکہ وہ یہ جرتے تھے اگر کہیں یہ جو حکمت یار غلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسہور اور استاذ ربانی اگر اس قسم کے لوگوں نے حکومت مہا بنائی تو وہ ایک مارڈرن اسلامی سٹیٹ بٹا لیں گے وہ ہمارے مقابلے میں آ جائے گی لیکن یہ جو طالبان ہے مولوی مولاٹے ہیں یہ تو پتہ ہی نہیں دمیقہ پہ کچھ یہ تو بسم اللہ کی گمت کے لئے چکر لگاتے ہیں اور کچھ ہے ہی دین کے پاس لہذا ان سے آپ کھیلیں گے جو چاہیں گے منوالیں گے ان سے نہازہ ان کو سپورٹ کیا گیا اب یہاں شکل جو بڑی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جب وہاں پر اسلامی کوئی سزائے نافذ کی اور تو کچھ نہیں تھا ابھی کوئی نظام نہیں تھا انہیں وقت نہیں ملا نہ اپنے تعلیمی نظام رائش رہے ہیں ان کا وقت نہیں تھا تصویریں ان کی جو دکھائی گئی وہ انتہائی گندی تصویریں تیلیویجن کے اوپر عورتوں کو مار رہے ہیں فرا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں عورتوں کے سکول بند کر دی عورتوں کی ایڈیوکیشن ختم اور میں آپ کے سامنے گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جابید اقبال نائرہ مذہبی آدمی نہیں ہے وہ تعلیمان میں سے تو نہیں ہے پرو تعلیمات بھی نہیں ہے وہ ایک سکل ارزند آدمی ہے لبرل آدمی ہے وہ گیا کامل اور کچھ ہفتہ نہیں رکھتا وہاں رہ کر واپس آئے واپس آتے ہوئے آرہے سے بائی روڈ تو اکوڑا خٹک کا مدرسہ بیج میں آگیا نشہرہ سے نکلتے ہی آجاتا ہے اکوڑا خٹک وہاں انہوں نے اس مدرسے میں گئے بارانہ سمیح الحق صاحب کا مدرسہ جو اب ہے اور عبدالحق صاحب کا تھا وہ اثر میں اب ان کے بیٹے جہنسلی الحق ہیں وہاں انہوں نے تقریب کی اور وہاں الفاظ کہے انہوں نے جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آ رہا ہوں میں دنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ویسے حالات ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام نے آئے یہ ہے اور شاید وہ بعض میں پشتائے بھی ہو کر میں نے یہ کہہ دیا کیونکہ ان کا ذہن تو سکر نہیں ہے اس وقت یہ ہے کہ ایک خاص فوری تاثر تھا وہاں دیکھ کر آئے تھے حالات کو اس فوری تاثر میں ان کے دبان تھی لیکن یہ کہ شاید وہاں پشتا رہے ہیں کہ میں کیا کیا کہہ دیا میں نے اتنی بڑی گواہی نہیں دی جرم کھٹر اور کمال 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 ملہ عمر کے ایک حقوق پر پاپی کی کاش زیرو ملیونز اور ملیونز اور ڈالرز یہ امریکہ دیتا رہا ہے خدا کریں یہ لو سب سے نہیں لے لو یہ کر لو وہ کر لو لیکن یہ پاپی نہ ہوگا پاپی ہوگی بٹھ کر ہوگی اب بھی ہوگی ہے پہلے سے کہیں بٹھ کر ہوگی ہے تو یہ صورتحال جو ہے یہ اصل میں ان کی جو چال سے وہ الٹی پڑ گئی ہے بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے افغانستان is the beginning invasion of افغانستان is the beginning of the last crusade جیسے پہلی crusade ہوئی تھی ایک سو چوہتر برس تک جاری دیئی تھی بھرکی ایک سو چیانوے برس تک جاری دیئی دس فیز اس کے ہوئی ہے پہلا ملی علم ختم ہوا دس سو پچیانوے سے لے کر آپ کو معلوم ہے یہ بارہ سو کچھ تک یہ جنگیں چلی گئے اٹھاتی برس پیرو شرم پر عبضہ رہا عیسائیوں کا اس وقت واپس لینے والے صلاح الدین ایوبی تھے عربوں میں نم دیئی تھا کھونے والے عرب واپس لینے والے کرد کرد خود تھا یہ اسی طریقے میں ایک تو تھی war ایک ورل وار سیکن ورل وار بیٹلز اور ہوئی وار تو لنبی ہے میں حضور کی سجد میں کہا کرتا ہوں چھ سال لنبی جنگ it was a war six years long war وہ تو سن دو سے شروع ہو گئی ہے اور سن آٹھ ٹھا چلی ہے چھ سال ہاں بیٹلز ہے یہ بیٹل آف مدن ہو گئی یہ بیٹل آف احض ہو گئی یہ بیٹل آف احضاب ہو گئی یہ بیٹل آف مسترق ہو گئی یہ جنگ موتا ہو گئی یہ جنگ ہے تو وہ جو جنانی عظیم ترین خریبی جنگ وہ تو ابھی آئے گی وہ ابھی آئے گی وہ ابھی نہیں آئے گی but the beginning of the last crusade is the invasion of افغانستان ڈبتی والنبی بٹ یہ نظام یہ اگر سامنے آ گیا مجھے ابلیس کہتا گر ہے اگر ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاطفتر میں ہے اب تک شرار ہے خال خال اس خوف میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظاہری مجھو اب آئیے نمبر دو عراق مجھے